السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاہم اسلام سب سے بہلے تو میں اپنے یوٹیوب چینل فاہم اسلام کی جانب سے تمام ناظرین کو دل کی اتحاق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ آپ تمام ناظرین خوش رہو آباد رہو سلامت رہو آفیت کے ساتھ رہو اور جو احباب مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو خوش رکھے آباد رکھے سلامت رکھے اور ان کی نیک حاجات پوری فرمائے آمین ناظرین جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے یہ اسلامی چینل ہے اس میں اسلامی واقعات اور قرآن و سنت کی روشنی میں دنیاوی پریشانیوں کا علاج بتایا جاتا ہے اور فقہی مسائل بیان کیا جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ الحمدللہ قرآن مجید کی تعلیم کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور جو احباب خود قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہوں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو ان کے لیے یہ ورس ایپ نمبر آ چکا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ معقول حدیعہ آپ سے حصول کیا جائے گا اور قرآن مجید کی میجاری تعلیم دی جائے گی قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اس قابل بنا دیا جائے گا کہ چھے مہینوں میں آپ کا بچہ قرآن مجید پڑھنے لگے گا آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھانے کا کچھ طریقہ بیان کروں گا کہ بچوں کو کس طرح قرآن مجید پڑھایا جائے پہلے نمبر پہ ان کو سبق دیا جائے نمبر دو ان کو کچھ دعائیں یاد کرائی جائیں نمبر تین ان کو صرف ایک حدیث یاد کرا دی جائیں چھوٹی سی حدیث ہو اور نمبر چار ان کو دینی معلومات فراہم کی جائیں ناظرین اب جدید دور آ چکا ہے اب وہ دور نہیں رہا کہ جس میں بچوں کو بہت زیادہ وقت دیا جاتا تھا جس میں پانچ پانچ سال چار چار سال لگ جاتے تھے اب وہ وقت نہیں ہے آج کل ہر بندہ تیزی سے کام کرنا چاہتا ہے تو اسی طرح تعریم میں بھی جدت اختیار کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی جدید ہونی چاہیے کس طرح وہ میں آپ کے سامنے ابھی دکھاؤں گا ناظرین اب یہ میرے سامنے دو طرح کے قائدے موجود ہیں ایک ہے پرانا نورانی قائدہ تو جس میں یہ ترتیب لکھی ہوئی ہے اس ترتیب سے قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے پہلے علیف سے لے کر یا تک یاد کرایا جاتا ہے اس کے بعد آگے پڑھایا جاتا ہے اور یہ ہے آج کل کا جدید قائدہ اس میں دو ترتیبیں لکھی ہوئی ہیں ایک ہے روایتی ترتیب یعنی علیف با تا سا جی محا خوا اس طرح پڑھا جائے اور دوسرا ہے سوتی ترتیب ٹھیک ہے سوتی ترتیب کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی آواز والی ترتیب جیسے وہ حروف ادا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں میم با اور واو فا یہ چار حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف شف بھی کہا جاتا ہے تو جب آپ نے اپنے بچے کو یہ نورانی قائدہ پڑھانا ہے جب تک آپ لے جائیں گے علیف سے لے کر یا تک تو اگر آپ اس قائدے پر پڑھائیں گے تو جب تک آپ نے اس قائدے میں علیف سے لے کر یا تک پڑھانا ہے اس قائدے میں آپ بہت زیادہ آگے جا چکے ہوں گے اور اس میں کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے ہے یہ میم تو یہ اب اس صفحے پہ آ جائیں یہ میم کی پہچان کرائی گئی ہے میم مسجدن ٹھیک ہو گیا یہ شروع میں میم آ گئی ہے اب ہم بچے کے سامنے مسجدن لکھیں گے اور بچے کو پہچان کرائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ میم شروع میں ہے اسی طرح با آ گیا بیتن واو آ گیا وارا کن فا آ گیا فاراشن اب یہ ہے بچے کے سامنے ہم نے میم کو رکھنا ہے با کو رکھنا ہے فا کو واؤ کو اب وہ کس طرح رکھنا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے لکھنا ہے میم کے اوپر زبر لگا دینی ہے با کے اوپر زبر لگا دینی ہے واؤ کے اوپر زبر لگا دینی ہے فا کے اوپر زبر لگا دینی ہے تو اب اس کو کیا پڑھیں گے می بے وے فے ٹھیک ہو گیا یہ آگے آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ٹھیک ہے تو اب نورانی قائدے میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم علیف سے لے کر یادک پڑھتے ہیں حروف کی پہچان کرتے ہیں اس کے بعد یہ آگے آتی ہے پہچان یہ سارا پڑھنے کے بعد آگے جا کر آتا ہے یہ ہمزہ زبر ہمزہ زیر ہمزہ پیش جب ہم نے یہاں پہنچنا ہے تو یقیناً اس قائدے میں اگر ہم پڑھیں گے شروع میں بھی ہم زبر اس کو پڑھا دیں گے بچے کو بچہ کیا پڑھے گا مے بے وے فے اب کیا ہوگا اب ہم نے آگے بچے کو با کی کیا حلتیں ہوتی ہیں واؤ کی کیا حلتیں ہوتی ہیں میم کی شکلیں کیا ہیں با کی شکلیں کیا ہیں واؤ کی شکلیں کیا ہیں فا کی شکلیں کیا ہیں اب میم شروع میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی مے جب درمیان میں آئے گا اس کی شکل اس طرح ہوگی جب میم آخر میں آئے گا اس کی شکل اس طرح ہوگی اور با جب شروع میں آئے گا اس کی یہ شکل ہوگی جب درمیان میں آئے گا یہ شکل ہوگی اور جب آخر میں آئے گا یہ شکل ہوگی اسی طرح واؤ جب وے جب شروع میں آئے گا اس طرح ہوگا اور جب درمیان میں آئے گا اس کی شکل یہ ہوگی جب آخر میں ہوگا تب بھی اس کی شکل اسی طرح ہوگی فے اب ہم نے شروع میں جب پڑھنا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہمیں ملے گی درمیان میں اس طرح ملے گی آخر میں اس طرح ملے گی اب ہم نے بچے کو یہ پہچان کروا دی اب بچے نے صرف یہ پڑھا آگے ہم نے اس کی شکرے بچے کو یاد کروا دیں تو یقینا جہاں بھی یہ حروف آئیں گے بچہ آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا یہ سبق کا تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا اب اس کے بعد کیا کام کرنا ہے بچے کو دعائیں یاد کروانی ہیں ایک دعا دن میں یاد کروانی ہیں وہ کونسی دعا مثلا کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلا برکت اللہ بس صرف یہی ایک دعا بچے کو کہا جائے یاد کریں نمبر دو بچے کو ایک چھوٹی سی حدیث یاد کروا دی جائے جس طرح بچے کو پڑھایا جائے افش السلامہ بینکم آپس میں سلام کو عام کرو افش السلامہ بینکم آپس میں سلام کو عام کرو اور اگلا نمبر یہ ہو کہ اس کو دینی معلومات فراہم کی جائے اور دینی معلومات میں صرف بچے کو تین سوال اور ان کے جواب یاد کروائے جائیں نمبر ایک ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے سوال ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے جواب ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے دوسرا سوال ہم کس کی امت میں پیدا ہوئی ہیں جواب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں تیسرا سوال ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سی آسمانی کتاب عطا کی ہے جواب ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہے روزانہ بچے کو صرف اتنا سا پڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چھ مہینے میں آپ کو آپ کا بچہ کہیں کا کہیں نظر آئے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو دبائیں پھر آل کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے جزاکم اللہ